میں کالیج سے آ رہا تھا تو لیگن میں بیٹھا ایک موٹا سا بندہ تھا بڑا سوٹٹ بوٹٹ موچھیں ایسی تھی لوگ نا یوں کر کے اس میں ایسے گدرے نا یوں کر کے گدرے اور میری سیٹ اسی کے ساتھ تھی کالیج میں غالباً میں تھرڈیئر میں پڑھتا تھا پتہ نہیں فورتیئر میں مجھے یاد نہیں میں وہاں تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بڑا چوڑا ہو کے ایسے بیٹھا تھا ایسے کر کے تھوڑی دیر گو جو اس نے میں ڈبی نکالی سگریٹ اس نے کش لگایا بڑا بہترین اور کش ایسے پھینکا کہ سب لطف اندوز ہو گئے اچھا میں ویٹھا رہا ٹکٹ ہو گئی گاڑی ہو گئی ہٹو بچو ہو گئی شہر کے ہنگاموں سے شڑک پہ جب گاڑی آئی تو میں نے بس چھیڑ چھاڑ شروع کر دی میں نے کہا کارٹنیا گول آمد کا ہے یا فلان کا ہے پتہ نہیں کس کا نام تھا بہت اچھے بازوک لگتے ہیں بہت اچھا لباس پینا ہو گئے ماشاءاللہ اور جو آپ نے کلر لگایا ہو موچوں پہ سر پہ کلر لگایا تھا دھلی ہوئی عمر تھی بہت ساری یہ کچھ برینڈ کا اچھا ہے اس نے ایسے مجھے دیکھا کہ نے تونوں گئے ہیں پتہ ہے بس میں نے فیسے پتہ چلا ہے ایسے آپ بازوک آدمی ہیں اور اصل تو چھڑ چھڑ تھی نا کرتے 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 وہ یوں ہو کے بیٹھ گیا اللہ والے ہمارے بڑے کہتے ہیں پہلے دل لو پھر دن لو ہم دل تو لیتے نہیں ہیں دل نہیں لیتے اسے ایسے باتیں کی پھر میں نے اس کے بعد وہ بڑا کہنے لگے میں فلاں ہوں میری پیشی تھی میں نے کہا مسئلہ ہی نہیں پیشی میں تو مقدم کو تھا آپ یہ عزیزو پڑھنا شروع کر دیں اس کے یہ فیدے مجھے یاد ہے میں نے اس کو یہ عزیزو بتایا اس کے یہ فیدے اس کے یہ فیدے اس کے یہ نفع اسے یہ غالباً 88 نواسی کی بات ہے 1988 یہ غالباً یہ فیدے اچھا یہ پڑھ لیں بس آپ کے مسئلے سارا دن کھلا پڑھتے رہیں وضو بے وضو ہر حال میں پڑھتے رہیں اور تسبیح اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے اس کو تسبیح بھی نہ کرو کاؤنٹر اٹھا تسبیح اٹھا ایک واقتہ ہے خود اٹھے سی ہاں ہازمے دیکھو ایک ہے ہازمے کی گولی ہازمے کی گولی نہ دو لوگوں کو بوک کی گولی دو جب بوک لگے گی پھر دیوانہ ہوگے ادھر ہاتھ مارے گا ادھر ہاتھ مارے گا جو چیز آئی کھا جائے گا ہے گجرہ مالے میں سے کچھ لوگ آرے ٹرین میں عوامی میں بیٹھا تھا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بوک بہت لگی ہے وہ نگہ کھانے کا وقت نہیں ہے وہ اوپر چڑ گیا کہیں یار ایک ہو اسی کچھ امرود میں کھائی جانا اس کے الفاظ یاد ہیں وہ کچھ امرود تھے وہ کھا رہا تھا جب بوک لگے گی بوک کی گولی دو جب بوک لگے گی پھر خود کھائے گا اس کے بعد اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی کون تھا کہاں سے آیا تھا کیسے تھا اپنا سعودہ بیچو اس وقت بیٹھا میں اپنا سعودہ بیچ رہا اور اس کتاب پہ کام میں نے کیا تھا آگا خان ہسپتال میں ایک مہینہ میں رہا تھا یہ کتاب میں نے وہاں لکھی تھی یا ترتیب دی تھی اس کی تعلیف ایک مہینہ میں نے وہاں اس کتاب کو وہاں انیس سو ستانے میں نائنٹی سیون میں اپریل میں نہیں مارچ میں مارچ میں یہ کتاب وہاں کام کیا تھا آج کے بعد کبھی زبان ذکر سے فارغ نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی کبھی بھی زبان ذکر سے خالی نہ ہو اور جہاں غفلت ہو جہاں کوئی تسبیر نہ کر رہا ہو جہاں کوئی ذکر نہ کر رہا ہو وہاں اس نیت سے ذکر کرو آج ذکر کا موقع ملیا ہے یوں میرے آقا کا فرمان سچا ہے یوں اللہ اپنی ایک رحمت سے مجھے دیکھا اور میرے کام بن جائے گا اور یہ ذہن میں ہو کہ میں یہاں ذکر کروں گا میری فضیلت ایسے ہے جیسے خوشک درختوں اور پتوں میں ایک سر سر پودے کی اور تیسری فضیلت یہاں فرمائی ہے اور میں کہ ذکر کرنے والا غفلت کی جگہ ذکر کرنے والا ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں چراؤ یہ ذہن میں اپنے آپ کو سمجھا لیں دل خود بخود چل پڑے گا جو خدا کی یاد میں لگا رہے اللہ اتنی مغفرت انعیت کرے گا جو تمام انسانوں اور جانوں کے برابر ہوگی دنیا میں جتنے جانور ہیں یعنی زبان والے یا بے زبان ہیں جتنا وہ مانگیں اور ان سب کو جتنی اللہ دے گا اتنا اس بندے کو جے گا جو غفلت کی جگہ پہ ذکر کرے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ دالے گا